بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر کی خبر اندر کی خبر جو ہے وہ باہر والے لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو یہاں پہ پی ڈی ایم کو مسلسل کور کر رہے ہیں تو آج جتنے بھی سینئر دوست ہیں جو پی ڈی ایم کو دیکھ رہے ہیں اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی وہ کافی عرصے سے کور کر رہے ہیں ان کے سامنے میں نے ایک سپیسیفک قویسٹن رکھا کہ جب سے پی ڈی ایم بنی ہے اور اب تک انہوں نے جتنی ایکٹیویٹیز کی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے کچھ اچیو بھی کیا ہے یا صرف یہ جلسہ برہ جلسہ اور جلسے کے بعد ایک ریلی اور تقریریں اور پھر اپنے ہی فیصلوں سے بیک آؤٹ کرنا یہ چل کیا رہا ہے آخر تو صدیق ساجد صاحب ہیں حافظ ماجد صاحب ہیں لالا احمد نواز ہیں اور باقی بھی مشوانی صاحب ہیں اور باقی دیگر دوست جو ان پارٹیز کو جو کور کرتے آ رہے ہیں تقریباً کی جو متفکر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی مارچ اپریل تک تو ویسے ہی انہوں نے کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ جو ہے وہ موسم کی اتنی سختی کی وجہ سے یہاں پہ اسلامباد میں دھرنا جلسہ لے کر آنا وہ ممکن نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھی جو ان کے مقاصد تھے جس پر یہ شروع میں تو انہوں نے نیگوزیشن کی لیکن یہ تینوں جو بڑی پارٹیاں ہیں جے یو ای فی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون وہ کسی ایک ایجنڈے پر متفق نہیں ہو رہی زیادہ تر ایجنڈہ جو ہوتا ہے اس میں نون لیگ اور جے یو ای فی تو متفق ہو جاتی ہیں لیکن پیپلز پارٹی پھر کہیں نہ کہیں گیم کر جاتی ہے تقریباً ڈیٹھ دو ماہ پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی کہ جب یہ اسطیفوں کی باتیں کر رہے تھے تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ اسطیفے پیپلز پارٹی نہیں دے گی کیونکہ زرداری صاحب جو ہے وہ تحریک ادم اعتماد کے حق میں ہیں اور وہ ہمیشہ صحیح کہتے رہے ہیں کہ اگر لانی ہے تو ان کے خلاف ان ہاؤس تبدیلی لے آئیں تحریک ادم اعتماد لائیں اور اپنے اتحادیوں کی تعداد جو ہے اس کو زیادہ سے زیاد کریں تو وہی چیز ابھی تک لے کر جو ہے پیپلز پارٹی چل رہی ہے آج بھی جو یہ میٹنگ ہوئی ہے اس میں راجہ پرویز اشرف کی جانب سے ایک بار پھر یہ آپشن دیا گیا ہے کہ کیوں نہ ہم جو ہے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے سپیکر کے خلاف اور دیگر جو مطلب وزیراعظم عمران خان ہیں ان کے خلاف ان ہاؤس تبدیلی کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جائیں لیکن مریم نواز جو ہیں انہوں نے ایک اپنا اگریشن لیول رکھا ہوا ہے وہ اگریسیف پولیٹکس کر رہی ہیں فضل الرحمان کا جو غصہ ہے جو ان کی تقریروں سے واضح جھلکتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے تو یہ صورتحال بن پا رہی ہے کہ ابھی مارچ میڈ مارچ اور اپریل تک تو یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے جلسے ریلیاں کرتے رہیں گے لیکن جو ان کا ایک بڑا موٹف تھا کہ وزیراعظم عمران خان کو کرسی سے ہٹانا ہے اس حکومت کو گرانا ہے وہ ابھی دور دور تک اس کے کوئی اثار نہیں ہے اور یہ جتنے بھی سینئر ہم ہمارے جنرلس دوست ہیں جو ان پارٹیوں کو کم از کم دو دہائیوں سے کور کرتے آ رہے ہیں ان کا یہ مانا ہے کہ جلسوں سے کبھی حکومتیں نہیں گئیں ان کے پاس جو ہے عوامی بھی اتنی مقبولیت نہیں ہے عوام میں بھی ان کی اتنی پاور نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی ریلی نکالی ہو کہ وہ اتنی امپریسیو ہو کہ بس اس کے بعد عوام جو ہے وہ گھروں سے نکل کے سڑکوں پہ بیٹھ گئی ہو کہ واقعی یہ حکومت جو ہے یہ سیلیکٹڈ ہے یا انہوں عوام پہ اتنا ج جبر کر رہے ہیں کہ اب اس حکومت کو چلتا کیا جائے تو یہ صورتحال ہے یہاں پر کہ ابھی پی ڈی ایم کے اجلاس بھی آپ کو ملیں گے کل کا جو ان کا الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج ہے اس پر میں نے بڑی ڈیٹیل ویڈیو کی ہے کہ اصل میں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج نہیں ہے بلکہ وہ وزیراعظم آفیس کے سامنے احتجاج ہے اس کا لنک بھی میں ویڈیو کے انڈ میں ڈال دوں گا وہ آپ ضرور دیکھئے گا تو اس احتجاج کے بعد پھر یہ ایک اور احتج احتجاج کی بھی کال دے سکتے ہیں کہ آپ جی ہم الیکشن کمیشن سے اٹھ کے اب ہم جا رہے ہیں نیب کے دفتر کے باہر ہم نے دھرنا دیرنا ہے تو اس طرح سے یہ ان کی جو احتجاج اور چھوٹے چھوٹے جلسوں کی حکمت عملی ہے وہ چلتی رہے گی اس کے پیچھے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے جو کارکن ہیں ان کو ایکٹیو رکھا جائے تاکہ کل کو اگر لانگ مارچ لے کر آنے کی نوبت پڑے بھی سئی تو جو ہمارا چارج کراؤ ہے وہ ہمارے پاس بیک اپ میں موجود ہو اور ہم کسی بھی وقت اس کو لے کے اسلامباد کا روک کریں لیکن آج کی جو میٹنگ ہے اس کو میں ابھی اسی پہ سامپ کروں گا کہ یہ میٹنگ برائے میٹنگ جو ان کا ایک سلسلہ ہے اسی پہ ہی آج کی میٹنگ ختم ہو رہی ہے کوئی بڑا فیصلہ کوئی بڑا ڈیسیجن آج بھی نہیں ہو پایا مرم آج بھی شریک نہیں ہے بلاول صاحب کل بھی وہ شریک نہیں ہو رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گی ملازم صاحب آئی تنک سٹیرنگ کمیٹی کے ممبر نہیں ہے مجھے تو آج سپیشل دعوت آگے ملازم صاحب آنکہ میڈم ادم اعتماد کا بھی کوئی آپشن رکھا ہوا ہے اس کا فیصلہ تو پی ڈی ایم کرے گی لیکن میہ صاحب کا یہ خیال ہے کہ جس چیز کے خلاف ہم سٹرگل کر رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو غیر جمہوری فورسز ہیں ان کا کوئی عمل تخل پولٹیکل پروسس میں نہ ہو تو ہم یہ اس کے خلاف ایک سٹرگل ہے انہوں نے تو پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ امران خان تو اس میں ایک مہرہ ہے صرف تو جو ہماری سٹرگل ہے کہ غیر جمہوری فورسز کی پولٹیکل جو انٹرپیرنس ہے وہ ختم ہونی چاہیے تو اس کو پھر ذرا انڈوس کرنے کے مترادے تھے بیک ڈور رابطے تو نہیں چل رہے یہ حکومت اپنا خطرہ خود بتا رہی ہے وہ ان کا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلیں تو ان کا دم ہر خواہش پہ نکلتا ان کی خواہش کبھی پوری نہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نون لی کا کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں شکریہ شکریہ